وائل کپ کرکٹ میچوں میں بارش ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اس سے پہلے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان بارش کی نظر میچ ہو گیا کل کے میچ میں بھی جنوبی افریقہ اور ویس انڈیز کے درمیان تھا میچ بارش کی وجہ سے ختم کرنا پڑا دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ لے ویس انڈیز کو نقصان ہوا اور جنوبی افریقہ کو فائدہ ہوا آج بریسٹل میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا سری لنکا کے بیٹنگ کوچ لیون لیویس نے کہا ہے کہ اینجلو میتھیوز اور کسل منڈیس اگر آج کھیل گئے تو ان کی چیت یقینی ہے دوسری جانب بنگلہ دیش کی ٹیم ڈپینڈ کر رہی ہے اپنے شکیب الحسن پہ تمیم اقبال ابھی تک وہ پرفارمس نہیں دے سکے یہ ایک سوالیا نشان ہے سری لنکا کی بولنگ کی طرف سے آج پردیب نہیں کھیلیں گے ان کی جگہ پردیب زخمی ہے ان کی جگہ لکشمن کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو اس ٹورنمیٹ میں جنوبی افریقہ کو ہرا چکی ہے کہ ان سے کس طرف کی پرفارمس کی توقع کی جا رہی ہے دونوں ہی ٹیم میں اس وقت ہمپلنا نظر آتی ہیں اگر ورلڈ کپ کے آدھا دو شمار پہ نوشنی ڈالی جائے تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم تین میچز سری لنکا کے خلاف کھیلی ہے جس میں تینوں مرتبہ ان کو شکست کا سامدہ کرنا پڑا آج بھی بارش میں آج بھی امید ہے پردکشن ہے کہ بارش کے امکانات ہیں جس میں ج 키تا ہوا بقی ہے أ neurologicalahaha 今日اتجن ہے اور دمکہ تین سورām ممتع یعج یعج رورا یعج روی اور ن constit絢